ایدی صاحب کے وفات کے بعد کیا فنڈنگ میں واقعی بہت فرق پڑا؟ اتنا زیادہ تو فرق نہیں پڑا تھا لیکن 25 فیصد تک شروع کے مہنوں میں کمی آئی تھی اور اس رمضان میں بہت سارے کیمپینز بھی چلیں اور اس سے تھوڑا سا بہتر ہوا ہاں کچھ آپ کی کمرشل کیمپینز بھی میں نے دیکھی ہیں جو بڑے لوگوں نے پچھلے رمضان میں ہم نے جتنا چندہ کٹھا کیا تھا تقریبا لیکن یہ بڑا اچھا ایڈیا تھا ایسی کچھ ایسی پروڈکٹس تھیں جنگہ میں نے رسپیکٹ کی کہ دیکھو کہ ایک ایسا انہوں نے کاؤس کیا جو ہم سب کو کرنا چاہیے تھا چھے مینے تک میرے پاس جو ہے وہ کمپنی والے آتے رہے مجھے مائل کرنے کے لیے لیکن ہم کبھی بھی کورپرٹ سیکٹر کے ساتھ کام نہیں کرتے تھے کیا ہے ایڈی صاحب نے دو تین موقع ایسے آئے ہیں کہ ایڈی صاحب نے جو ہے وہ دو تین کورپرٹ سیکٹر کے ساتھ کام کیا تو میں راضی نہیں تھا میں نے کہا نہیں چھے مینے تک اس کمپنی کے جو سینئر آفیسرز تھے وہ میرے پاس آتے رہے مجھے مائل کرتے رہے ہمارے ایڈی صاحب کے دوست ہیں کچھ سینئر ساتھی ہیں میں نے ان کی طرف بھی ان کو بھیجا وہ سب مجھے کہہ رہے تھے فیصل کر لو ہمیں اس حال ضرورت پڑے گی کیونکہ ایڈی صاحب ہمارے ساتھ نہیں ہیں پھر جو ہے وہ ان کو میں نے جب گو ہیڈ دیا اور وہ خوش ہوئے کافی ان کو یقین نہیں تھا ایک اور کوئیسٹن جو میں آپ سب کے بحاف پر ضرور کروں گی کہ کچھ عرصہ پہلے ایک عجیب و غریب میں نے فنی سا کلپ دیکھا جس میں خاتون نے جو کہ کوئی موڈل تھی یا کوئی ایکٹریس تھی پرانے زمانے کی انہوں نے پورا میک اپ کیا باقاعدہ انہوں نے اپنی وہ سارا کچھ سیٹل کیا اور وہ ویڈیو جو تھی وہ باقاعدہ میرا خیال ہے کہ پروفیشنلی ایڈیٹیٹ ویڈیو تھی اس کے اندر جیسے جیسے انہوں نے شوٹ لگے لیو انہوں نے کیمرے سے تھی لیکن اس کے بعد وہ ایڈیٹنگ سے ایسا لگتا تھا کہ جیسے واقعی سمبڈی آز ورکڈ آن اٹ انہوں نے ایک کمرہ دکھایا بچوں سے بلوانے کی کوشش کی کہ تم پر ظلم ہوتا ہے کوئی نہیں بولا اور وہ کافی روئی بھی باقاعدہ اداکاری لگ رہی تھی معذرت کے ساتھ کہ مجھے کچھ لوگوں نے اس پر کمنٹس بھی کیا کہ اچھا ایسا ہوتا ہے ایسے لوگ دیکھیں جی ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ملک سے باہر بیٹھے ہیں میری اپنی ماموں کی فیملی چاچو کی فیملی ملک سے باہر ہے تو وہ جب کہتے ہیں کہ پاکستان میں ہم نے ہلپ کرنی ہے لوگوں کی کیونکہ وہاں پہ تو غریبوں کی وہ ہلپ نہیں کر سکتے چاریٹی کرنی ہے تو اپنے وطن میں کریں گے تو ان کے ذہن میں ایک ہی چیز آتی ہے کہ جناب ٹرانسپیرٹ ہے ایدی کو فنڈ دے دیں ایدی صاحب کی جو فاؤنڈیشن اس کو فنڈ دے دیں تو ان خاتون نے اتنا بورا امپریشن کیا کہ مجھے میرے ریلیٹیوز کے کال آئے بہار سے کہ رابی یہ کیا ہے تو میں نے ان کو بولا کہ I mean how can you question somebody جس کی وجہ سے پورے پاکستان کی رسپیکٹ ہے I have been to their centers اور وہ campaign ایسی تھی کہ ایک تو وہ paid campaign تھی وہ جہاں پر بھی آ رہی تھی اس کے اوپر پیسے لگائے تاکہ اس کی جو سرکل ہے وہ زیادہ بڑے in fact میرے پیج کے اوپر بھی میرے پیج پر 2.5 ملین فینز ہیں تو ان کو بھی میری ایڈمن نے بولا کہ سمبڈی اس آسکنگ کیا اس کو شیئر کرالو ہم اس کو بوسٹ کردیں گے میں نے کہا میں کوئی ایسی نیگٹیف چیز نہیں شیئر کروں گی حصہ نہیں آتا ہے ایسی چیزوں کے اوپر کے ایسا پروپیگنڈا یہ این ہمارے جو رمضان کا آخری ہفتہ ہوتا ہے اس دنوں میں کی گئی تھی جب چندے کا جو ہے وہ پوائنٹ ہوتا ہے کیا کہتے ہیں سب سے اہم ٹائم ہوتا ہے چندہ دینے کا مسلمان جو ہے رمضان کے آخری ہفتے میں سب سے زیادہ چندہ دیتا ہے تو اس ہفتے جو ہے وہ اس ٹارگٹ کی گئی اور ایدی فاؤنڈیشن کے خلاف جو ہے وہ باقیتہ منظم ہو جیسے کہ آپ نے کہا کہ پیڈ آہ آہ وہ ویڈیو بنا کے اس کو اس کے اوپر ایڈوٹائز کیا گیا ہے اس کو پیسے دیئے گئے اور خوبصورت خاتون جو ہے وہ ہمارے پاکستانی مرد بیسے ہی فرسٹریٹیڈ زیادہ ہی ہوتے ہیں زیادہ ہی دل نرم رکھتے ہیں خوبصورت خواتین کے لیے جیسے میں ابھی ہو گیا تو پاکستانی مرد ہو نا اس کا جو ہے وہ فائدہ اٹھایا گیا اور ہمارے خلاف کیمپین کی گئی اس میں دو بچے جو دکھائے گئے وہ دولوں ایب نارمل تھے ایب نارمل تھے اور ان بچوں کے یہ ہوتا ہے اسی جگہ پہ تھے وہ سامنے والا روم ہے اچھا ایدھر کی تھی وہ ایدھر کی تھی اسی سامنے والا روم ہے اور اس کے ان کے خلاف ہمارے خلاف جو ہے وہ کیمپین چلائے گئی تھی تاکہ ہمارے چندے کو نقصان پہنچیں اور اس کے پیچھے جو ہے وہ کون سے اناثر تھے سمجھ نہیں آیا لیکن جو ہے وہ یہ ان کورپرٹ سیکٹر کا بھی آپس میں جو ہے وہ بہت زبردست مجھے یہی لگ رہا تھا